السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ میں یوپی سے بولا ہوں اور میرا نام سلمان ہے میرا سوال ہے جیسے مطلب عورت کو حیز آتا ہے تو عورت جب پاک ہو جاتی ہے اس کے نانے کے بعد ہم بستری کرنا ہے یا اگر نانے سے پہلے بھی کر لے تو کوئی دکت ہے یا نہیں تو یہ سوال ہے مطلب نانہ گسل لینا ضروری ہے جیسے کھون رک جا یا ضروری نہیں ہے یہ ہمارے سلمان بھائی ہیں یوپی سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ عورت اگر حیز کی حالت میں ہے اور حیز ختم ہو چکا ہے یعنی پاک ہو چکی ہے وہ لیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا ابھی اس نے نہایا نہیں ہے تو اس سے ہم بستری کر سکتے کی نہیں تو اس میں کچھ اختلاف ہے لیکن صحیح بات جو مجھے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی واضح دلیل نہیں ہے کہ اگر حیز ختم ہو گیا تو جب تک وہ نہاں نہ لیں ہم بستری نہیں کیا سکتی ہے تو میری معلومات میں ایسی کوئی واضح دلیل نہیں ہے کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے لیکن ایسی کوئی واضح دلیل نہیں ہے اس لئے ہم بستری کوئی کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی بہتر یہ ہے کہ چلو نہا لیں تو بہتر ہے بہتر ہے بہت اچھی بات ہے لیکن چونکہ کوئی ممانت میرے علم میں نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہو جس میں یہ ہے کہ جب تک وہ غسل نہیں کریں گے ان سے آپ ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں یا کوئی ایسی حدیث ہو کہ حیضہ عورت حیض ختم ہونے کے بعد جب تو غسل نہیں کرے گی ہم بستری نہیں کر سکتے تو ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بستری کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی بہتر یہ ہے کہ وہ نہا لے پاک صاف ہو جائے شہر کے لئے بن سمر جائے اس کے بعد شہر ہم بستری کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے بھی اگر کوئی ہم بستری کرنا چاہے حیض کے ختم ہونے کے بعد یعنی حیض ختم ہو چکا ہے اس مرحل سے گزر چکی ہے لیکن ابھی نہایہ نہیں ہے اگر کوئی ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں